Dear Friends, I'm Dr. Shamsheer Singh. Welcome you all to my SSB Pharma Learning YouTube Channel. آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی important مدے کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ if you are suffering from diabetes. اگر آپ diabetes سے سفر کرتے ہیں تو ہمیں کس type کی diet لینی چاہیے؟ ہمارا diet plan کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں کس type کے fruit کھا سکتے ہیں؟ کون سے fruit ہم نہیں کھا سکتے ہیں؟ ایسا کئی کچھ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑا conflict ہے جو ایک بہت بڑا confusion ہے کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے؟ کیا نہیں کھانا چاہیے؟ تو پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ diabetes جو ہے یہ ایک disease نہیں ہے یہ ایک disorder ہے یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کبھی بھی کہیں کچھ problem سے سفر کرتے ہیں stress associated diabetes ہو سکتے ہیں جہاں ہم اگر بات کریں کہ کسی کو family میں diabetes تھا اس کو diabetes ہو گیا جہاں اس کو obesity تھی مٹاپا تھا اس لیے diabetes ہو گیا تو یہ ایک کھانے کے ساتھ associated metabolic disorder ہے کہ جب آپ گلت ملت کھاتے ہیں مٹاپا ہو جاتا ہے اس سے ہمیں diabetes ہو جاتی ہے تو ultimately اگر ہم بات کریں تو diabetes وہ condition ہے جب آپ کے blood میں آپ کا جو glucose level ہے اپر جو ہے more than 160 اور 70 mg پار ڈیسی لیٹر رہتا ہے اور یہ جو condition ہے جب آپ کا continuously جو glucose level ہے blood میں 160-170 mg پار ڈیسی لیٹر سے اوپر رہتا ہے تو تب ہم یہ سوچتے ہیں کہ آپ diabetes کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اگر کسی کا 200-240-250 رہتا ہے تو اس کو ہم assume کر کے چلتے ہیں کہ یہ diabetes سے سفر کر رہا ہے تو اس لیے جب بھی ہم diabetes سے سفر کرتے ہیں تو ہمارے mind میں سب سے بڑا یہ question رہتا ہے کہ ہم کون سی diet لیں کس type کا fruit لیں کیونکہ کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ یہ fruit نہیں کھانا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے تو dear friends یہ depend کرتا ہے کہ آپ کس type کا کام کرتے ہو پہلی چاہیے تو اگر مال لو آپ day time work کرتے ہو labor work کرتے ہو جہاں آپ خیتوں میں کام کرتے ہو جہاں آپ کوئی بھی ایسا کام کرتے ہو جس میں آپ 10-8-10 گینٹے جو ہے آپ body کا جو ہے ورجش کرتے رہتے ہو تو اس میں آپ کو diet چاہیے بھی اور دوسری بات یہ آپ کو کہہ دوں کہ آج میں بہت important آپ کو کچھ points بتانے جا رہا ہوں کہ جس سے آپ اپنا glycemic index جو ہے جو glugos level ہے اس کو control کر سکتے ہیں تو پہلی چیز جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو صبح اٹھتے آپ کیا کریں ایک سے ڈیڑھ گلاس پانی جو ہے وہ ضرور لیں اگر آپ اس پہ simply تھوڑا سا نمبو ڈال سکتے ہیں جا کچھ بھی ایسی چیز ڈال سکتے ہیں جو کھٹیائی type کا پدار تھا جس میں citric acid ہے تو وہ آپ کے لئے اور بھی اچھا ہو سکتا ہے اگر آپ diabetes کے ساتھ وہ ٹاپے سے سفر کرتے ہیں اگر آپ کا body weight پہلے سے بہت کم ہے تو آپ نمبو کی جو consumption ہے اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں اس کی جگہ پہ آپ کیا کر سکتے ہیں دال چینی کو پانی میں تھوڑا سا اوبال کے اگر صبح آدھا پونا گلاس وہ لیں تو آپ کے لئے بہت ہی beneficial ہوگا جہاں اس میں آپ صبح green tea بھی لے سکتے ہیں بھر سب سے بڑا یہ important part رہتا ہے کہ آپ جو چائے ہے جس کو چائے پتی کے ساتھ آپ دودھ بھی ڈالتے ہو چینی بھی ڈالتے ہو اس کو avoid کریں چائے کو ہمیں avoid کرنا چاہیے because جو چائے ہے یہ اچھی نہیں ہے diabetes کے case میں کیونکہ کچھ لوگ صبح اٹھتے ہی چائے پیتے ہیں تو ان کا جو glugos level ہے morning time سے بڑھ جاتا ہے تو اس لئے ہمیں صبح جو ایک گلاس پانی ہے اس میں جہاں تو ہم نمبو ڈال سکتے ہیں نہیں ہے تو ہم دال چینی کو لے کے یا میتھی کو لے کے آپ پانی میں اوبال کے اس کو چننی کر کے تھوڑا سا لے سکتے ہیں جو اس کے بعد کی activity رہتی ہے کہ ہمیں جو morning ناشتہ ہے اس میں کیا کرنا چاہیے آپ جیسے آپ کا daily routine آپ چپاتی بھی لے سکتے ہیں دو سے تین چپاتی آپ کھا سکتے ہیں ساتھ میں green vegetable وغیرہ جو ہری سبجیاں ان کو جرور لیں ساتھ میں دالیں وغیرہ جرور ساتھ میں کھائیں اور جو سب سے بڑی important part رہتا ہے diabetes کے case میں کہ جب بھی آپ کھانا کھاتے ہیں suppose اگر آپ شادی پہ جا رہے ہو جا کہیں بھی اور جا رہے ہو تو کھانے کو ایک limit میں کھانا چاہیے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں morning time پہ heavy breakfast کرتے ہیں اور بعد میں دوپیر کو کھانا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ diabetes سے سفر کرتے ہیں اس case میں اگر آپ heavy diet لیتے ہو heavy meal لیتے ہو تو آپ کا جو glugos level ہے وہ بہت جلدی بڑھتا ہے اور آپ کا جو diabetes control ہے وہ برکل zero ہو جاتا ہے تو اس لیے ہمیں diet کو divide کر کے لینا چاہیے جیسے مان لو اگر صبح آپ چار چپاتی کھاتے ہو تو آپ کو دو چپاتی کھانے کے بعد دو تین گھنٹے بعد پھر دوبارہ دو چپاتی کھانی چاہیے so that کی ہماری body جو ہے وہ glugos کو maintain کر پائے اس کے بعد جب ہم breakfast کے بعد کی بات کریں تو ہمیں fruit لینا چاہیے اب سب سے بڑا question آ جاتا ہے کون سے fruit کھانے چاہیے کون سے نہیں کھانے چاہیے وہ fruit آپ کھائیں جس کا glycemic index کام ہے glycemic index کا مطلب ہے جس میں glugos کام ہے جس میں carbohydrate کام ہے جس میں آپ کا sugar level کام ہے وہ کس fruit میں ہوتا ہے جیسے اگر آپ دیکھیں papaya جو papaya جس کو ہم papita کہتے ہیں یہ سب سے اچھا fruit ہے diabetes کے case میں کیونکہ آپ کو liver کو بھی healthy رکھتا ہے اور آپ کی body کے لیے nutritional ہے اس میں vitamins ہوتے ہیں تو آپ papaya لے سکتے ہیں papaya کے بعد آپ kiwi fruit لے سکتے ہیں اگر آپ kiwi نہیں کھانا چاہے تو آپ ایک apple جو ہے وہ daily کھا سکتے ہیں اس کے بعد اگر apple کے بعد ہم بات کرے تو orange بھی کھا سکتے ہیں اور ایسے کچھ پدارت جس میں کھٹائی ہوتی ہے وہ آپ لے سکتے ہیں کیونکہ اس میں sitry case ڈ ہوتا ہے ہمیں avoid کیا کرنا چاہیے کون سے fruit ہے جو نہیں کھانا چاہیے جیسے سب سے بڑی ہے dates جو خجور وغیرہ رہتی ہیں جہاں کئی بار اگر آپ دیکھیں تو مربع وغیرہ رہتا ہے اس میں چینی بہت زیادہ رہتی ہے آپ کو مربع وغیرہ کرنا چاہیے جو تیسرا رہتا ہے سب سے بڑا mango عام جو ہے اس کو وغیرہ کرنا چاہیے اس میں glugos بہت زیادہ ہوتا ہے چوتھا اگر بات کرے تو banana کیلہ جس کو کہتے ہیں اس کو بھی آپ کو وغیرہ کرنا چاہیے بٹھ اگر آپ exercise کرتے ہو جہاں آپ تھوڑا سا daily work کرتے ہو تو آپ بنینا کو دودھ میں ڈال کے shake بنا کے لے سکتے ہیں بٹھ اس میں آپ کو چینی جو ہے وہ avoid کرنی چاہیے تو ایسے جو آپ کی fruits ہیں یا آپ کی body کے لیے بہت ہی helpful ہو سکتے ہیں اگر آپ diabetes سے سفر کرتے ہو اور بھی اس سے جو important بات ہے جب آپ دوپہر کو lunch کرتے ہو تو lunch time پہ آپ کو جہاں تو green salad لینا چاہیے اگر ساتھ میں بھی کچھ لینا چاہو چپاتی بھی کھا سکتے ہو یا تھوڑا سا چپاتی کے ساتھ چاول لینا چاہیے اس کے بعد اگر ہم evening بات کریں تین چار بجے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہمیں چائے پینی ہے آپ پھر چائے کی جگہ کیا کریں green tea میں تھوڑا سا honey add کر لیں تھوڑا سا شہد add کر لیں اور کوشش کریں کہ جو sugar ہے white sugar ہے جو چینی ہے اس کی جگہ پہ آپ good use کریں jageries کو آپ use کریں وہ آپ کی body کے لیے better ہو سکتا ہے چینی جو ہے direct glucose ہے تو آپ کو good use کرنا چاہیے ایسے جب آپ evening چلے جاتے ہو تو evening کی آپ کی جو diet ہے وہ evening time پہ کھانی چاہیے نہ کہ suppose آپ اگر 10 بجے سوتے ہو تو 9.9 بجے آپ کھانا کھا رہے ہو تو it means وہ کھانا آپ کی body میں direct glucose form میں convert ہوتا ہے آپ کو کھانا شام کو 6-7 بجے کھا لینا چاہیے تاکہ جو آپ exercise کرتے ہو walk کرتے ہو اس کے ساتھ آپ کا کھانا جو ہے وہ digest ہو سکتا ہے اور آپ کا glugal level اس کو آپ maintain کر سکتے ہو یہ بہت important چیزیں ہیں اور کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہمیں دودھ پینا چاہیے جا نہیں پینا چاہیے آپ شگر میں دودھ پی سکتے ہیں but یہ depend کرتا ہے کہ آپ کا body weight کتنا ہے اگر آپ کا body weight پہلے سے زیادہ ہے تو آپ کو fat اتار کے low fat کا دودھ پینا چاہیے اگر آپ کا body weight کام ہے تو آپ جو normal fat والا دودھ ہے وہ بینہ چینی کے تھوڑا سا good ڈال کے لے سکتے ہیں hope these all things جو میں نے discuss کیا ہے آپ کی daily routine میں بہت useful ہوگا آپ اپنے glycemic index کو کنٹرول کر سکتے ہیں آپ SSB فارما لرننگ چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری چتنی پریویس ویڈیو ہیں ان کو شیئر کریں you are welcome and you are thank you very much